بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ خاضر ہے مطمئن ناظرین کسٹمر کی طرف سے میرے پاس یہ ایک استری آئی ہوئی ہے جو کہ خراب ہے ناظرین یہ استری جو ہے آج کل ہر گھر کی ضرورت ہے اور اس میں اگر کوئی فالٹ آ جائے تو اس کا ٹھیک کرنا بہت آسان کام ہے آج سٹیپ بائی سٹیپ میں اس فالٹ کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کا فالٹ دور کرنے کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کو کیسے دور کیا جاتا ہے ویڈیو کو ناظرین آخر تک دیکھنا سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے مستری کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے گھر پہ ہی آپ موچے کر سکتے ہیں بہت آسان طریقہ ہے اس میں سب سے پہلے تو لازمی طور پر آپ کے پاس یہ ایک ادھر ٹیسٹر ہونا چاہیے میرے پاس یہ دور ٹیسٹر ہے کوئی بھی اس میں سے آپ یوز کر سکتے ہیں طریقہ کار بتاؤں گا کہ اس کو اس ٹیسٹر کے مدد سے کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے یہ جو میری ویڈیو دیکھیں گے تو اس کے بعد آپ یہ جو آئرن ہے اس طریقہ ہے آپ کے گھر میں اگر فالٹ آ جائے تو خود بہت اس کو آپ ٹھیک کریں گے میرے خیال میں باہر جائنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ویسے تو یہ ملٹی میٹر کی طرح جو آپ لوگ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے آسانی کے ساتھ اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے لیکن یہ ملٹی میٹر ہر بندے کے پاس آویلیبل گھر پہ نہیں ہوتا اس لیے میں اس ٹیسٹر کی مدد سی جو میرے ہاتھ میں اس وقت آپ لوگوں کو ٹیسٹر نظر آ رہا ہے یہ ٹیسٹر یا پھر یہ کوئی بھی ان میں سے ایک ٹیسٹر آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے کچھ ایسے پوائنٹ بتانے والا ہوں تو انشاءاللہ ایک ٹیسٹر کی مدد سے اس کا سراغ آپ لگائیں گے میری ویڈیو کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا تک کہ نئے آنے والی ویڈیو آپ کو جلدیس جلد مل سکے ناظرین چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہ جو سکریو لگا ہوا ہے اس کو آپ نے کھول دینا ہے اور اس کے بیچ میں یہ جو لگا ہوا ہے اس کی بیچ میں دو سکریو لگے ہوا ہیں اس کو ایسے اتار نہ اتار اتر جاتا ہے اور یہ دو سکریو آپ کو نظر یہ کیے ہے اور یہ کیے ہے لیکن ان دونوں کی ضرورت نہیں ہے کھولنے کی سب سے پہلے آپ نے اس سکریو کو کھول دینا ہے میں ابھی اس کو کھولنے والا ہوں ویڈیو کو تھوڑا سا میں سکپ کروں گا کیونکہ آپ لوگوں کا ٹائم ضائع نہیں کروں گا ناظرین اب اس کو آپ لوگوں کے سامنے میں نے اس کو کھولیا ایوری اسکریو میں نے نکال کے یہ آپ لوگوں کو ابھی نظر آ رہا ہوگا اس کی جو کنیکشن ہے اس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے یہ تین پنے آ رہی ہیں اس طرح کی بیچ میں سے ایک رائٹ سائیڈ پہ ہیں اور ایک میڈل میں ہیں یعنی درمیان میں اور ایک لیفٹ سائیڈ پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا یہ جو ریٹ کلر کی تار آ رہی ہے یہ لیفٹ سائیڈ پہ ہیں اور رائٹ سائیڈ پہ ایک تار دو تاریں آ رہی ہوتی ہیں اس میں ایک تار جیسے کہ میں آپ بتا ہوں ایک تار یہ آ رہی ہے اور ایک تار یہ آ رہی ہے تو جو درمیان والی ہے یہ درمیان والی ایک لیک لائٹ کی طرف آ رہی ہے یہ جو لائٹ آپ کو یہ چھوٹی سی ایلیڈی ہوتی ہے نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ اور ان دونوں میں سے دوسرا لے کے اسی لیڈی کا لگا سکتے ہو کوئی اس میں ایشو علی بات ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس بجدی کا بورٹ لگا ہو گا ہے اب یہ پلگ جو ہے میں نے ان کر دیا اور اس ٹیسٹر کی مدد سے میں دیکھوں گا اس کا ریڈنگ کے آ رہی کی نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو آپ کو سکرین پہ دو سو بیس وولٹ یعنی ایک سو دس یا دو سو بیس وولٹ آ رہے ہیں دیکھو نظر آ رہے اور اسی طرح یہ اس کا جو دوسرا لے گئے اس پی میں چیک کروں گا ٹھیک ہے یہ بارہ اولٹ اس پہ شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اب آپ لوگ نکہ کرنا ہے کہ اگر آپ نے تار کا فالٹ یہ جو تار نظر آئے اس کا فالٹ دیکھنا ہے تو پھر کیا کریں گے کہ یہ جو لے گئے یہ جو اس طریقی تار ہے اس کو الٹے کر دینا ہے یہ یہاں سے میں نکالوں گا اور یہ لگ لیفٹ سائیڈ پہ اور ایک رائٹ پہ چینج کروں گا آپس میں ٹھیک ہے تار کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ تار میرا آیا ٹھیک ہے کی نہیں ہے اس میں کیا فالٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب یہ تو لگا دیا ہے اب اس پہ اوپر والے پہ جو ہے یہ والی جو تار ہے اس پہ یہ ریڈ والی پہ مجھے دو سو بیس ملنے چاہیے اور اس پہ نیوٹو لانے چاہیے ٹھیک ہے جو کہیں بارہ اولٹ یہ شو کر رہا ہوتا ہے یہ سکرین پہ نظر آ رہا ہے اوپر والے پہ بارہ اولٹ نظر دے رہا ہے اور ابھی اس کو میں ریڈ والی ساتھ تچ کروں گا تو یہ جو ہونا دو سو بیس ملٹ ابھی آ رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے یعنی کہ ابھی ہمیں پتہ یہ چل گیا کہ یہ ہمارا جو تار ہے یہ ٹھیک ہے لیکن اس کے بوجود بھی یہ کام نہیں کر رہا ہے یہ دیکھو کچھ بھی آن نہیں ہو رہا ہے اس پہ ٹھیک ہے اس کو مزید چیک کرنے کے لیے میں یہ کہ یہ جو نظر آ رہا ہے ان دونوں سکریو کو میں کھول ہوں گا اور کھول لے کے بعد آگے دوبارہ میں بتاتا ہوں کہ اس میں کیا فالٹ ہے ٹھیک ہے ساتھ رہیے گا نظری میں اس کو میں نے ابھی کھول لیا آپ لوگ کے سامنے یہ جو نظر آ رہے ہیں یہ تین پوائنٹ ہے ٹھیک ہے ایک دو اور تین یہ جو پہلا پوائنٹ ہے ایک تار جو ہے آپ نے اس کے ساتھ لگا دینا ہے یہ جو ریڈ والی تار ہے ٹھیک ہے اور درمیان والی جو یہ چھوٹی سی لائٹ والی تار نظر آ رہی ہے یہ آپ نے لگا دینا ہے یہ ٹھیک ہے اور دوسری جو تار بچ جاتی ہے اس تری والی جو یہ آپ لوگ کے پاس گرین نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے یہاں پہ لگا دینا ہے دونوں تار یہاں پہ نہیں لگانی ہے جو ٹوٹ ونٹے آ رہی ہوتی ہے ایک آپ نے رائٹ سیڈ پہ اور ایک لیفٹ سیڈ پہ اور جو لائٹ کی ایڈی گتار ہوتی ہے وہ ان دونوں لیگوں کے ساتھ لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ جو اقتار آپ لگاتے ہیں یہ یہاں پہ آجاتا ہے اس پوائنٹ پہ اور اس پوائنٹ سے گھوم کے آتا ہے یہاں پہ پہنچ جاتا ہے اور یہاں پہ پہنچنے کے لئے یہ کیا کرتا ہے آپ نے دوسرا یہاں پہ لگایا ہوتا ہے تو اس کا سرکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور مزید میں ان تین سکرون کو کھولوں گا اور کھولنے کے بعد پھر آپ لوگوں کو میں دیکھاتا ہوں کہ اس میں کیا فارٹ ہے یہ ایک اور دو اور تین یہ تین سکرون کو میں نکال دوں گا نکالنے کے بعد پھر میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں ناظرین ابھی فائنلی میں نے اس کو کھول دیا ہے اور کھولنے کے بعد جیسے کہ آپ لوگوں کو میں نے اس کی پوائنٹ بھی بتا دیئے تھے یہ جو پوائنٹ ہے یہ پرس کرنے کے لئے کیا کرتے ہم جب اس طریقے یہ جو ناب ہے اس ناب کو گماتے ہیں یہ ون سے لے کر یہ سکھ تک جب اس کو گماتے ہیں تو یہ پرس حالت میں ہوتا ہے یہ ایسے دب جاتا ہے جب تک اس کو یہ منموم پہ آپ نہیں لے کر آتے ہیں اگر اس کو آپ منموم پہ لے کریں تو یہ اس حالت میں اوپر ہی ہو رہتا ہے جس ٹیم آپ اس کو ون پہ لے کر جاتے ہو تو یہ پرس حالت میں چلا جاتا ہے پرس کرنے کے لئے کیا ہوتا ہے کہ اس میں پھر یہ ایک ریلے ٹائپ لگا ہوا ہے یہ دیکھو اب یہ پرس ہوتا جا رہا ہے اس کو میں جو پرس کرتا ہوں تو یہ ٹک کی آواز بھی کرتا ہے اور یہ پریس بھی ہوتا ہے جو ہی یہ پریس ہوتا ہے تو اس کی جو لائٹ ہے وہ آن ہو جاتی ہے یہ ہیٹ کی وجہ سے توڑا اس پہ کالک وغیرہ جم جاتا ہے اور اس کی میں ابھی صفائی کروں گا اور صفائی کے بعد یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا یہ دیکھو یہ جو پریس ہو رہا ہے بار بار میں اس لئے آپ لوگوں دیکھا رہا ہوں تاکہ آسانی سے آپ لوگ اس کو سمجھ سکے تو اس کو نکالنے کے لئے کیا کروں گا اس کو میں کولوں گا اور اس کو کولوں گا یہ باہر آ جائے گا ٹھیک ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے باہر آنے کے بعد پھر اس کو میں رگمال کی مدد سے صاف کر دوں گا اور صاف کرنے کے بعد پھر آپ لوگوں کو میں دیکھا ہوں گا ٹھیک ہے نظرین ابھی اس کو آپ لوگ کے سامنے میں نے بالکل فری کر دیا ہے اور یہ جو سکریو میں نے آپ کو بتا دیا تھے وہ میں نے کول دیا یہ جو چیز ہے اس کو آپ نے رگمال کی مدد سے صاف کرنا ہے کیونکہ ایک خات میں میں نے موبائل پکڑا ہوا اور دوسری ہاتھ میں پھر میں رقمال اس کا استعمال نہیں کر سکتا ہوں اس کی صفائی نہیں کر سکتا ہوں تو ویڈیو تھوڑا سا مجھے سکپ کرنا پڑے گا لیکن آپ لوگوں نے رقمال کی مند سے اس کو یہ پوائنٹ یہ اس کو آپ لوگوں نے صاف کر دیں تاکہ اس میں جو کرنڈ کا فلو ہے وہ چل سکے رکاوٹ نہ بنیں اس کی رکاوٹ اس لئے ہو رہی ہے ٹھیک ہے دوستو فائنلی اس کو میں نے ٹھیک کر لیا ہے اور اس کی جو پوائنٹ ہے اس کا تھوڑا سا یہ انبیلنس بھی تھا اور انبیلنس کا اس پہر اکمال کی مند سے اس کی تفاہی نہیں کر لیا ہے ایک روپے کا خرچہ بھی میرا نہیں ہوا ہے یقین کر لیں اگر آپ اس کو مصری کے پاس لے کے جاتے ہو تو پانچ سو روپے کم سے کم چارج کر لیتے ہیں آپ سے ٹھیک ہے اب اس کو میں بند کروں گا اور بند کرنے کے بعد فائنلی آپ لوگوں کو چیک کرواؤں گا اگر کسی بائیک دوست اس کو کوئی ایشو ہو اس میں کوئی ایشو آ رہا ہو تو کمنٹ میں مجھے لازمی بتا دیئے گا اور انشاءاللہ میں اس کا ہیلپ اس کے ساتھ ضرور کروں گا اب اس کو میں فائنلی بند کرتا ہوں اور بند کرنے کے بعد آپ لوگوں کو چیک کرواؤں دیتا ہوں ناظرین ابھی فائنلی میں نے اس کو لگا دیا ہے اور آپ لوگوں کے سامنے میں اس کو چیک کروں گا سوچ میں نے این کر دیا ہے اور یہ یہاں بھائی میں نے یہ دیکھو آپ لوگوں کے سامنے لگر آ گیا ہے بلکل ٹھیک ہو گیا کوئی ایشو نہیں ہے تو ابھی دیکھو ہیڈ بھی اس نے پکڑ دیا اگر اس کی سپیڈ ایڈجسٹ کرنی ہے تو یہ ناظرین اس کی بیچ میں سے ایک سکریو لگا ہوا ہے ٹیسٹ کے مجھ سے آپ نے اس کو سلو سلو گمانا ہے اور اس کو فیلحال آپ نے ایک پہ رکھتا ہے جو ہی میں ایک پہ کر رہا ہوں تو یہ آن ہو رہا ہے آف آ رہا ہے یہ یہ اس کی ایڈجسپنٹ ہے یہ اس کے مینے پیسے سٹ کر دیا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ